اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر پر ان کی اپنی ہی پارٹی تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی نظیر چوہان نے قادیانی ہونے کا الزام لگا دیا اس کے بعد ٹی وی پر آ کر نظیر چوہان نے کہا کہ اگر انہوں نے شہزاد اکبر کو قادیانی کہی دیا ہے اگر وہ قادیانی نہیں ہے تو وہ ٹی وی پر آ کر بیان دے دے کہ وہ قادیانی نہیں ہے تو بس لحل ہو جائے گا مگر دوسری جانب مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے نظیر چوہان کے الزامات کو سختی سے مصرد کرتے ہوئے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی اس کے علاوہ پیمرہ کو بھی تحریری درخواست دے دی انہوں نے کہا کہ نظیر چوہان کے جھوٹے الزام کی وجہ سے نہ صرف ان کو بلکہ ان کے گھر والوں بچوں کو بھی جانتا خطرہ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کو مسلمان یا غیر مسلم ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتا پھرے انہوں نے مخصوص سیاسی مقاصد کے تحت مذہبی جذبات کو اُبھارا ہے اس کے بعد مولانا اشرفی صاحب نے بھی ان کو مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے اپنے ٹوئیٹ میں کہا کہ کسی مسلمان کو قادیانی کہنا شرعی قانونی طور پر جائز نہیں جب شہزاد اکبر صاحب نے وضاحت کر دی ہے تو اس کی مان لینا چاہیے ناظرین پھر قومی اسمبلی کے اجلاس میں آفتاب جہانگیر کا دلچسپ بیان سامنے آیا فرماتے ہیں کہ اس ایوان کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں مگر وہ قادیانی ہیں اس ایوان کے اندر تمام لوگ کوئی ایک ایسا حلف اٹھا لیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا لوگوں کے اندر شک و شبہات پائے جاتے ہیں اسے بھی دور کیا جائے ناظرین پچھلے تین سالوں سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں اسی شک کو دور کرنے کے لیے اسمبلی سے کبھی کوئی قراردار منظور ہو رہی ہے کبھی کوئی قراردار منظور ہو رہی ہے خان صاحب کی حکومت کے آتے ہی چھو منتر سے ملک کے تمام مسائل حال ہو چکے ہیں بس ایک یہی مسئلہ ہے جو حل ہونے میں نہیں آتا بچارے نوے سالہ مسئلہ حل کرنے چلے تھے مزید سنتالیس سال ہو چلے حل کرتے ہوئے ابھی تک پتہ نہیں کتنی نسلیں اور اس کو حل کرنے میں لگی رہیں گی یہ بزدل کمزور عقیدے کے لوگ جن کو ملک کے ایک فیصد احمدیوں سے ان کے عقیدہ کو ہر وقت خطرہ لہا کرتا ہے میرا مشورہ ہے کہ اب آپ لوگ یہ قراردار منظور کروائیں کہ ہر شخص جس سے ملے وہ سلام کے بعد یہ بھی اقرار کرے کہ وہ قادیانی نہیں آخر آپ لوگوں نے یہ بھی تو قراردار منظور کروائی ہے کہ جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آتا ہے اس کے بعد خاتمن نبیین لکھا جائے تو یہ منظور قرآن میں کیا حرج ہے شاید آپ لوگوں کی تکلیف دور ہو جائے مگر اس میں پھر ایک خطرہ لاکھ ہو جاتا ہے یہ تو کوئی بھی قادیانی کہہ دے گا کہ وہ قادیانی نہیں کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں لہور میں جو پیدا ہوا وہ لہوری کہلائے گا ملتان میں جو پیدا ہوا وہ ملتانی کہلائے گا قادیان میں پیدا ہونے والا تو اب شاید ہی کوئی احمدی آپ کو پاکستان میں ملے فرض کریں مسئلہ حل ہو بھی جاتا ہے تو ایک مسئلہ پھر برقرار رہے گا وہ یہ کہ کوئی بھی شریف آدمی سچ بولنے والا نمازی پرہیزگار جسے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچتی ہو جس کی زبان پر آپ بھروسہ کر سکتے ہو اس پر تو شک ہونا لازمی ہے کہ یہ ضرور قادیانی ہوگا میں یہ تو نہیں جانتی مگر ممکن ہے شہزاد اکبر آپ لوگ کے درمیان ایک شریف پریواندار آدمی ہو جس کی وجہ سے ان پر شک گزرا کہ شاید یہ قادیانی ہیں حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی جہالت میں اتنا آگے جا چکے ہو کہ اب آپ لوگ کی حرکتوں پر ہنسی آتی ہے اجازت چاہوں گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ